ہیلو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی کمال کی ریسیپی اس کو بنانے کے لئے آپ کو اس گرمی میں بلکل ہی کیچن میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا آپ بس چڑھا دیں گے اور آ جائیں گے تھوڑی تھوڑی در پہ دیکھنا پڑے گا کوئی بھی چیز جب ہم بناتے ہیں تو تھوڑا سا دیکھنا تو پڑتا ہی ہے اتنا تو کیچن میں جانا ہی پڑے گا لیکن اس کھیر کو میں نے نام دیا ہے اندرانی روڑی کھیر تو اس اندرانی روڑی کھیر کے باڑے میں آپ پوچھیں گے کی اندرانی کیوں کیونکہ مجھے یہ نام بہت اچھا لگا اور اندرانی کر کے بہت ساری مٹھائیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ مارکٹ میں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی تو یہ روڑی کھیر ہے لیکن میں نے نام دیا ہے اندرانی روڑی کھیر اس کو بنانے میں تو ٹائم کم لگا ہی ساتھ میں یہ بہت ہی مجھے دار سی ریسیپی ہے اس کو جرور بنا کر کے کھائیے گا میں نے اسے صوبہ ہی تھوڑا سا پانی میں ڈال دیا تھا یہ چاول جو ہے وہ کھیر والی ہی چاول ہے بلکل باریک والی آپ اسے کھچری والے چاول بھی بول سکتے ہیں اور یہ بلکل باریک والی ہے تین چار گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے دو مٹھی اپنی مٹھی سے دو مٹھی چاول اس میں ڈالے ہیں آپ چاہے تو تھوڑی بہت زیادہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر ایک کٹوڑی ڈال سکتے ہیں آدھا کٹوڑی ڈال سکتے ہیں اسے میں نے چھان لیا ہے اس کے اندر پانی نہیں رہنا چاہیے بلکل ہی پانی نہیں رہنا چاہیے اور چار پانچ گھنٹے پہلے ہی اس کو آپ بھنگونے کے لئے رکھ دیں تو یہ کھیر بہت اچھی بنے گی اگر آپ ترنت ترنت بنائیں گے تو اس کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس میں سے پانی بلکل ہی آپ کو نکال دینا ہے اور بینا پانی کے اسے ہمیں پیسنا ہے تو پیسنا ہے ایسے ہی کی جیسے ایک کھردرا مسالہ پیستے ہیں جیسے دھنیا وگڑا کا تو اس طریقے سے آپ کو اسے پیسنا ہے میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے بطلب آدھا آدھا چاول ہو گیا ہے بہت زیادہ ایسے پیشت کی طرح نہیں بنا جیسے بیٹر ہوتا ہے اس ٹائپ سے نہیں بنا دوسے کا بیٹر ہو جاتا ہے اس ٹائپ سے نہیں بنایا بلکل ہی کھردرا ملے ایک دو بار چلایا ہو گیا ادھر میں ایک بڑے سے برطل میں ایک چمچ گھی ڈالا ہے زیادہ گھی نہیں ڈالا ایک چمچ بڑے چمچ سے گھی ڈالا ہے اور جو چاول ہم نے پیسے ہیں اس چاول کو اس کے اندر ڈال دیا تو اس چاول کو ڈالنے کے بعد اس کو میڈیام آج پہ تھوڑا سا ہم اس کو بھونیں گے ہلکا سا جیسے کی اس کا پانی سوک جائے اور اس میں ایک جو کڑکپن ہوتا ہے نا وہ لچیلا پن جو ہے چاول کا وہ ختم ہو جائے بس اتنا ہی ہمیں اسے سوتے کرنا ہے اسے ہم نے سوتے کر لیا اور جو چاول ہم نے پیسا تھا اس کا جو پانی ہوتا ہے نا جار میں وہ میں نے ڈال دیا کیوں فیکنا وہ بھی تو کام کی ہی چیز ہے اسے بھی ڈال دیا اور بس اس کے بعد میں نے اس میں ایک کلو دودھ ڈالا ہے فل کریم دودھ ہے یہ اُبلا ہوا دودھ ہے پر دودھ میں نے ایک بار میں نہیں ڈالا دھیرے دھیرے کر کے ڈالا جو کی سائد آپ کو میں پورے ویڈیو میں نہیں دکھا پاؤں گی میں نے بعد میں دھیرے دھیرے کر کے اس میں دودھ ڈالا جیسے جیسے دودھ اس کے اندر سوپتا جائے گا اور میں اس کے اوپر دودھ ڈالتی جاؤں گی پر اس میں میں ہاف گلاس پانی بھی ڈال رہی ہوں جسے کی کیا ہوگا کہ ایک دودھ میں جو ایک گاڑھا پن ہے نا وہ بہت جلدی نہیں بنے گا تھوڑا سا وہ لیوکیڈی فرم میں رہے گا اس کو چلاتے رہیں گے آپ کو اسے سلو یا میڈیا ماج پہ رکھنا ہے اور دھیرے دھیرے پکانا ہے اس کو بس آپ چھوڑ دیجئے پانس سے دس منٹ کے بعد آکے آپ چیک کر لیجئے اسے میں نے دوسرے چولے پہ شیفٹ کر دیا ہے یہاں پر میں چھوٹا سا فرائنگ پین کڑا ہی چڑھائی ہے اور میں نے اس میں ڈالا ہے بادام اور پیستہ اور اسے جڑا سا گھی میں دیکھا ہوگا آپ نے بلکل میں نے جڑا سا اس کے برطن میں میں نے بس اسے لگا دیا ہے مطلب ایک چمچ آت چمچ بھی نہیں بس جڑا سا اسے سپریڈ کر دیا ہے اور اس میں اس کو ہم بھون لیں گے بلکل ہی ہلکی آنچ پہ اس کو بھوننا ہے اور نہ پکانا ہے نہ جلانا ہے کچھ نہیں کرنا بس اسے ایک اچھا سا کرکڑا پن جیسے آج ہے اس طرح ہی ہمیں اس کو بھوننا ہے اب بینا بھونے بھی ڈال سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پر میں نے تھوڑا سا سودے کر لیا یہاں پر کھیر ہماری تھوڑی تھوڑی اب پک گئی ہے کافی حد تک پک گئی ہے تو اس چاول کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن اگر آپ دھیمیں آج پہ رکھیں گے تو کافی دیر تک اس کو رکھنا پڑے گا تیج آنس پہ تو ہی بنے گا ہی نہیں یہاں کیسر میں کیسر کو میں نے تھوڑی سے دودھ میں پہلے ہی ڈال دیا رکھ لیا تھا جسے کہ اس کا رنگ اس کے اندر آ گیا تھا تھوڑا بہت باقی کلر دودھ میں ڈالنے کے بعد ہی آ جائے گا کھیر میں ڈالنے کے بعد تو اس میں میں نے ڈال دیا وہ بھی کیسر بھی ڈال دیا کیسر بھی آپ چاہے تو ڈالیں نہیں تو تھوڑی سے چھٹکی ہلدی ڈال دے بس ہو جائے گا کام آپ کا اب اس کے اندر ہمیں چینی ڈالنا ہے تو چینی میں اس کلچی سے تین کلچی ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا برتنوں کو بچا رہی ہوں ویسے آپ جتنا میٹھا کھاتے ہو اتنا میٹھا ڈالیے یہ جو چینی میں نے ڈالی ہے وہ تھوڑی موٹی والی چینی ہے بلکلی بڑی بڑی سائز کی ہوتی ہے وہ بالی چینی ہے تو اس میں سے پانی نکلے گا تو دودھ اس کے ساتھ ہی اور بھی تھوڑا سا گاڑھا کرنا ہے اب میں نے آنچ کو تیج کر دیا الائچی پاوڈر ڈالا ہے چھلکے کے ساتھ ہی میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے تو میں نے وہ ڈال دیا آنچ کو کم کر دیا اور اس میں جو بھی ہم نے ڈرائی فروٹس ڈالے تھے اس میں تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا میں نے ڈال دیا بس اس کے اندر بھی کچھ ڈرائی فروٹس چلے جائیں اس لیے اور بس اسے ڈھک کے آنچ بند کر کے اسے آپ چھوڑ دیجئے تھنڈا ہونے دیجئے تھنڈا ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ مٹی کے دو برتن لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے برتن ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو کسی اور برتن میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن وہ دوسری والی ہے اس میں جدی آپ رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مطلب روڑی کھیر جو ہوتی ہے وہ روڑی کھیر آپ کی اس کے اندر بند کے تیار ہوتی ہے جب آپ مارکٹ جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں تو آپ کو اس طریقے کے برتن میں آپ کو دکھیں گے جو کی سیم یہی ہوتا ہے اور دھیر سارا ڈرائی فروٹس ہوتا ہے آپ جتنا چاہے پیس کے بھی اور ویسے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑی مینمم ماترہ میں ڈال لیا ہے اور کسر کا رنگ اب جا کے آیا ہے دیکھیں اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ پیلا سا دکھ رہا ہے وہ کسر کا کلر ہے پس اسے میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس سے سجا دیا ہے سجانے کا طریقہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے میں نے دونوں میں الگ الگ طریقے سے ڈال دیا ہے اور پستا وغیرہ جیسے ڈالتے ہیں تو اس کا سواد بہت اچھا ہوتا ہے تو دو چار پیس ویسے بھی ٹکڑے تھوڑے بڑے بڑے ڈال دیجئے ویڈیو اچھی لگیئے تو پلیز سبسکرائب لائک سیئر کرنا مد بھولیے